کہ جب کسی چیز سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو انسان اس سے دور رہتا ہے ڈرتا ہے کہ بچھو کاٹ لے گا تو بچھو کے قریب بھی نہیں جاتا سمجھتا ہے کہ سامف نے دس لیا اب موت آ جائے گی سامف کو ہاتھ نہیں لگاتا حالانکہ اگر دیکھیں تو سامف نرم ہوتا ہے اور اس کے اوپر پیٹرن جو بنا ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے مگر کوئی بندہ سامف کو دیکھے گا تو دور بھاگے گا کسی طرح بجلی کے تار کو ہاتھ نہیں لگاتا وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہاتھ لگا دیا جھٹکہ پڑے گا اور موت آ جائے گی بچوں کو بھی منع کرتا ہے عورتوں کو بھی منع کرتا ہے خود بھی دور رہتا ہے تو یہ تیشدہ بات ہے کہ جب نقصان پہنچنے کا یقین ہو انسان اس کام سے کو باز رہتا ہے نہیں کرتا ہم اپنی ہندگی میں جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کرتے ہیں ان کو گناہ کہتے ہیں اور ان گناہوں کی سزا آخرت میں بھی ملے گی اور دنیا میں بھی ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کو قانون جزا اور سزا کہتے ہیں یہ فول پروف نظام ہے جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہوں کی بد اثرات سے بچ نہیں سکتا نبی علیہ السلام نے اشاہد فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس مال نہیں ہوتا مال ہوتا ہے مگر ٹائٹ ہو جاتا ہے لیکوڈیٹی نہیں ہوتی دکان میں مال پڑا ہے بھکتا نہیں دکان کا حق نہیں ہے کرزے ہیں کسٹیں دینی ہیں مگر دینے کی استطاعت نہیں ہے مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں اور دینے کے لئے پیسے نہیں اور پریشان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی پریشانی اس کو لگا دی حبتہ کے جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا دیتے ہیں آج خاون شپوا کرتا ہے کہ بیوی بات نہیں سنتی بیٹی بات نہیں سنتی مالک شپوا کرتا ہے کہ مزدور کام اچھی طرح نہیں کرتے بنیادی وجہ ہم اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے ماتحتوں کو ہمارا نافرمان بنا دیتے ہیں فضیل بن عیاد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی میرا گدہ میری بات ماننے سے انکار کرتا ہے تو میں خور کرتا ہوں کہ مجھ سے کہاں گناہ سرزد ہو گیا جس کا اثر میرے گدے کے اوپر آ کر پڑا ہے تو آج جو اولاد کے شکوے کرتے ہیں نا حضرت دعا کریں بچے تو افلاتون بنے ہوئے ہیں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے بات ہم اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں نہیں اولاد ہماری بات سننے کو تیار نہیں انسان اس کو محسوس کرے یا نہ کرے مگر کہیں نہ کہیں اس کو گناہوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہوتی ہے بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا گناہ میں ملوث ہو گیا اب چونکہ عالم تھا وہ ڈرتا بھی تھا مگر نفس ایسا موٹا تھا کہ وہ گناہ کروا دیتا تھا تو گناہ کرتا بھی تھا اور ڈرتا بھی تھا کہ کہیں میں سزا میں گرفتار نہ ہو جاؤں چار چھ مہینے اسی طرح گزر گئے ایک دن دعا کرتے ہوئے اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں چھ مہینے سے گناہوں میں مقتلا ہوں اور آپ مجھے کتنی ڈھیل دے رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے مجھے سزا نہیں دی تو اللہ تعالی نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ میرے بندے سزا تجھے مل رہی ہے تجھے اس کا احساس نہیں ہے تو وہ بڑا حیران ہوا مجھے اس گناہ کی کونسی سزا مل رہی ہے تو پھر بتایا گیا کہ جب سے تُو نے یہ گناہ کیا ہے ہم نے رات کے آخری فہر کے منجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا ہے پھر اس کو محسوس ہوا کہ جب سے گناہ کرنے لگا ہوں مجھے کبھی دعا مانگتے ہوئے رونا آیا ہی نہیں ہے دل سخت ہو گیا تھا آنکھیں خشک ہو گئی تھی وہ اس کو سزا ہی نہیں سمجھ رہا تھا اور اس کو سزا مل رہی تھی یہ کوئی دنیا کا نظام نہیں ہے کہ جس میں خرابی کا اندیشہ ہو یہ اللہ کا نظام ہے فول پروف نظام ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جن ملکوں میں قانون اتنا سخت نہیں افلائی ہوتا وہاں پہ عوام شور مچاتے ہیں کئی مرتبہ ہمیں امریکہ جانے کا موقع ملا تو جب ہم لاہور یا کراچی ائرپورٹ پہ ہوتے ہیں نا تو مسافروں کے انداز ہی اور ہوتے ہیں ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں بحث کر رہے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کسی کو کسی کا ڈر خوف ہے ہی نہیں کیونکہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو میرے پولیس میں کنٹیکٹ ہیں حکومت میں میرے کنٹیکٹ ہیں تو میں اپنے مسئلے کو حل کر لوں گا اور یہی سواریاں جب جہاز پہ بیشتی ہیں اور نیو یارک ائرپورٹ پہ اترتی ہیں تو ہم نے انہی بندوں کو بڑے غور سے دیکھا اتنے قانون کے پابند من جاتے ہیں کوئی مو سے بات ہی نہیں نکالتا اور لائن بنائی ہوتی ہے اور آرام سے کھڑے ہوتے ہیں نہ جلدبازی ہے نہ بحث مباسہ ہے سادھ سیدھے ہوئے ہوتے ہیں کیوں؟ اب ان کو پتا ہے کہ یہاں قانون کی گرفت ہے اگر ہم کچھ کریں گے تو ہمیں فوراں سزا ملے گی تو سزا ملنے کے ڈر سے انسان قانون کی پابندی کرتا ہے اگر ہمارے دل میں یقین پکا ہو جائے کہ ہم اگر گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سزا دیں گے ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ کے قانون کی پابندی کرنے والے بن جائیں چنانچہ ہم سے پہلے بہت ساری قومیں آئیں جن لوگوں نے انفرادی گناہ کیے ان کو انفرادی سزا ملی اور جنہوں نے اجتماعی گناہ کیے ان کو اجتماعی سزا ملی بندوں پر اور ان کی قوموں کے اوپر عذاب آئے نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی اللہ رب العزت نے پانی کا سیلاب بھیجا اور وہ پانی اتنا تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی میں ڈوب گئی تھیں آپ غور کیجئے وہ کتنا اونچا پانی ہوگا مکانوں کی بات نہیں ہے پہاڑوں کی چوٹیاں اس پانی کے اندر ڈوب گئی تھیں قومیں آج ایک قوم گزری ہے اللہ نے ان کو بڑے قد دیئے تھے اونچے اونچے قد تھے اور بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا وہ کہتے تھے من اشد من ناقوا ہم سے طاقت میں کون بڑا ہوا ہے اور واقعی ان کی بات ٹھیک تھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تصدیق فرماتے ہیں لم یخلق مثلوحا فی البلاد کہ ایسی قوم پھر شہروں میں پیدا نہیں ہوئی مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا اور وہ ہوا ایسی تھی کہ مومن کو لگتی تھی تو وہ سمجھتا تھا کہ گرمی کے موسم میں کتنی مزے کی ہوا چل رہی ہے اور وہی ہوا کافروں کے لیے اتنی سخت تھی کہ کافر کھڑا ہوتا تھا ہوا کا جونک آتا تھا اور اس کو پٹک کے زمین پر مارتا تھا حتیٰ کہ وہ جو کفار تھے ان کی لاشیں زمین پر ایسے بکھری ہوئی تھیں جیسے خجور کے تنے زمین کے اوپر پڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ دیکھو تمہیں اپنی طاقت پر ناز ہے میں ہوا کو کہوں گا اور ہوا تمہیں پٹک پٹک کے زمین پر مارے گی اور تمہاری جو ہے وہ لاشیں زمین پر بکھری ہوئی ہوں گی قوم سموت پر اللہ رب العزت نے ایک چیخ کا عذاب بھیجا ایسی تیز چیخ تھی کہ اس سے ان کے کان پھٹ گئے کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم اس چیخ کی وجہ سے مر گئی قوم لوت گناہوں میں مبتلا تھی اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا اس فرشتے نے اس بسٹی کے زمین کے ٹکڑے کو اپنے پر سے اکھاڑ لیا اور اس کو آسمان پر لے کر گیا حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بسٹی کے مرگوں کی آوازیں سنی اتنا قریب لے کر گیا اور وہاں سے جا کے اس پوری زمین کو گرا دیے گیا ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ بنا دیا ان کو سزا دی اور اس کے اوپر پھر ان کے اوپر پتھر برسائے گئے چنانچہ پتھروں کی بارش ہوئی یہ پانی کی بارش نہیں تھی یہ پتھر تھے جو ان کے اوپر برس رہے تھے فرعون نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اللہ رب العزت نے اسے پوری قوم کے ساتھ دریا کے اندر غرق کر دیا قارون نے اپنے مال کے باوجود اللہ تعالی کی نافرمانی کی اللہ تعالی نے اس کو اس کے گھر اور مال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا یہ جو قرآن مجید کے اندر قصے بیان ہوئے ہیں یہ کوئی سٹوری نہیں ہیں جو ماں اپنے بیٹے کو سنا رہی ہے یہ وہ قصے ہیں جو عبرت کے لئے بیان ہوئے کہ تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور ان کو پتا چلے کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا انجام کیا ہوا اور یہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں چنانچہ گناہوں کے جو مختلف اثرات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اثر حرمان العلم کہ بندہ علم سے محروم ہو جاتے ہیں اسیان کی وجہ سے اس کو نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے نسیان کہتے ہیں بھولنا جو چیز یاد ہو چیز ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے بھول جاتی ہے چنانچہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں مگر گناہوں کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ قرآن مجید کے حفظ سے محروم ہو جاتے ہیں قرآن مجید بھول جاتا ہے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک نوجوان نے بدنظری کی تو ایک بذرگ نے اسے کہا کہ نوجوان ایک وقت آئے گا کہ تجھے اس گناہ کی سزا ملے گی چنانچہ بیس سال کے بعد وہ نوجوان قرآن مجید کو بھول گیا یعنی اللہ تعالیٰ فوری سزا نہیں دیتے اگر فوری سزا ہوتی کہ ادھر گناہ کیا ادھر تھپڑ لگ گیا تو پھر دنیا میں کوئی گناہ ہی نہ کرتا اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے کہ بندہ اپنی سمجھ سے گناہ کو چھوڑے اس کو کہتے ہیں ڈیلے ریلے کئی مرتبہ الیکٹرک چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ بٹن دبا دیتے ہیں مگر وہ مشین کچھ دیر کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اس میں ایک ہی ریلے لگی ہوتی ہے جو اس کو ایک یا دو منٹ جو ہے وہ تاخیر سے چلاتی ہے ایسے ائر کنڈیشن آج کل آ رہے ہیں آپ ان کا بٹن آن کر دیں ان کا کمپریسر فوراً آن نہیں ہوتا وہ ایک منٹ کے بعد آن ہوتا ہے اسی طرح گناہوں کی سزا کا معاملہ ہے کہ انسان جس وقت گناہ کرتا ہے اسی وقت سزا نہیں ملتی مگر یہ پکی بات ہے کہ مل کے ضرور رہتی ہے انسان اس سے بچ نہیں سکتا امام شافی رحمت نے اپنے استاد سے سوال کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا تو امام شافی رحمت نے اس کو شیر میں یوں کہا شکوتو الہ وقین توہ حفظی کہ میں نے وقی رحمت اللہ علیہ سے اپنے حفظ کی اندر کمی کو تاہی کا شکوہ کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہے فاو سانی الہ ترک المعاسی انہوں نے مجھے وسیعت کی کہ اے نوجوان تم گناہ کرنا چھوڑ دو فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ عِلَهِ اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاسِ اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو عطا نہیں کیا جاتا امام شافی رحمت اللہ جب امام مالک رحمت اللہ کو ملنے گئے تو کچھ دن وہاں رہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ نوجوان میں تمہارے سینے میں علم کا نور دیکھتا ہوں تم گناہوں سے بچنا اس علم کے نور کو بجھا نہ لینا انہیں نصیت کی تھی اور امام شافی رحمت اللہ نے تقوی کی زندگی گزاری اور دیکھئے کہ آج اتنے بڑے فقی ہونے کا ان کو اللہ نے شرف اطاف فرمایا گناہوں کا دوسرا ووال دنیا میں جو پیش آتا ہے حرمان الرزق اللہ تعالیٰ بندے کا رزق جو ہے اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں پیسے ہوتی ہیں مگر خرط نہیں کر پاتا کردوں میں فس جاتا ہے ایک ساں میرے پاس آئے اور زاروں خطار رو رہے تھے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا میں نے باہر دو کنٹینر بھیجے تھے کینیڈا وہ وہاں جا کے فس گئے کلیر نہیں ہوئے اور ایک کنٹینر یہاں فس گیا اور ایک وہاں ہو گیا اب میرا مال اتنا فس چکا ہے کہ میرے پاس فکری چلانے کو پیسے نہیں ہے مزدوروں کی تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہے وہ بہت پریشان تھا تو رزق تھا مگر اللہ نے اس کو ایسا دوایا کہ وہ پریشان تھا کہ میں زندگی کیسے گزاروں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَدَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَرِيَةً اور اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی مثال دیتے ہیں کہ بستی والوں کے اندر امن بھی تھا اور اتمنان بھی تھا دو لفت استعمال کیے امن کا مطلب یہ کہ ان کو بیرونی دشمن کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ باہر سے دشمن حملہ کرے گا اور ہمارے اوپر پریشانی آ جائے گی اور ان کو آپس میں اندرونی خلفشار کا بھی ڈر نہیں تھا تو امن بھی تھا اور اتمنان بھی تھا اندرونی خوف نہیں تھا اتمنان باہر کا ڈر نہیں تھا امن تھا تو امن بھی تھا اتمنان بھی تھا يَاتِيهَا رِزْكُهَا رَغَدَم مِن كُلِّ مَكَان اللہ فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے ان پر رزق کی بارش ہوتی تھی ہر طرف سے ان کو رزق ملتا تھا بہتات تھی ان کے پاس رزق کی فَقَفَرَتْ بِعَنَوْمِ اللَّهُ انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی نعمتوں کی ناشکری کی فَأَذَاكَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ بَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اللہ نے ان کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا اس لیے کہ وہ کام ایسے کرتے تھے قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ ہے اس کا نام تھا قوم سبا یہ ایگری کلچر کرنے والی قوم تھی اور ان کے بڑے بڑے باغات تھے مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے باغات تھے عورت اگر اپنے سر پہ ٹوگری لے کر خالی ٹوگری لے کر باغ کے اندر سے چلتی تو باغ ختم نہیں ہوتا تھا گرنے والے پھلوں سے اس کی ٹوگری بھر جاتی تھی اتنے بڑے بڑے باغ تھے ہم جب بچپن میں قرآن پاک میں یہ پڑھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے باغ لیکن جب دنیا دیکھنے کا موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی بعض ملکوں میں بہت بڑے بڑے باغ ہوتے ہیں ہم نے ایک ملک میں کیلے کا باغ دیکھا جو ایک سو بیس کلومیٹر لمبا اور پچاس کلومیٹر چوڑا تھا میٹر کی بات نہیں ہے کلومیٹر یعنی پچاس کلومیٹر گہرائی ہے چوڑائی ہے اور ایک سو بیس کلومیٹر اس باغ کی لمبائی ہے اور اس کے قریب ائرپورٹ بنایا ہے جو کیلے وہاں سے آتے ہیں وہ جہاز کے اوپر لوڑ ہو کے اسی وقت فریش جو ہے وہ یورپ چلے جاتے ہیں اور ان کو کمائی ہوتی ہے ہم اپنی گاڑی کو تیز بھگا رہے تھے اور باغ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا مجھے اس وقت قوم سباہ کی بات یاد آئی کہ یہ باغ اگر اتنا بڑا ہے تو قوم سباہ کے باغات بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہوں گے کہ گرنے والے پھلوں سے ٹوکری بھر جاتی تھی اور باغ ختم نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لسابہ ان فی مسکن ہم آیا قوم سباہ کے مساکن میں تمہارے لئے بڑی نشانیاں ہیں جنتان یمین و شمال وہ جن راستوں پر چلتے تھے اس کے دائیں بھی باغ ہوتا تھا اور اس کے بائیں بھی باغ ہوتا تھا لگتا ہے کہ یہ ایسا شہر تھا کہ جہاں پر جو موسم ہے وہ اگری کلٹر کے لئے بہت سوٹیبل تھا بعض ممالک میں اگری کلٹر کے لئے موسم بہترین ہوتا ہے مثلا تیس بتیس دگری سے اوپر نہیں جاتا اور سات دگری سے نیچے نہیں آتا تو یہ ٹیمپریچر درختوں اور پودوں کے لئے بہترین ہے اگر سات سے نیچے زیرو پہ آ جائے تو بھی درخت خراب ہوتے ہیں اور اگر تیس بتیس سے اوپر چلا جائے تو بھی خراب ہوتے ہیں اللہ نے موسم ہی ایسا برا دیا تھا کہ درخت قدرتی طور پہ وہاں پہ خوب نشون و ماں پاکے تھے ہم نے ماورا ان نہر میں سمرکند کے قریب ایک شہر دیکھا اس شہر کا نام تھا شہر سبز یعنی شہر کا نام ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے شہر سبز سبز شہر اور جب ہم وہاں گئے تو واقعی اتنی اتنا سبزہ تھا اتنا سبزہ تھا پھل پھول درخت کے انسان حیران ہی رہ جائے میں نے وہاں دیکھا کہ جو میٹل روڑ بنی ہوئی تھی پکی روڑ بنی ہوئی تھی اگر وہ کسی جگہ سے ٹوٹی اس کے اندر سے گھاس نکل رہا تھا یعنی میٹل روڑ کے اندر سے گھاس نکل رہا تھا اتنا سبزہ تھا اس شہر میں اور مکانوں کی دیواروں کے اندر جو ایٹوں کا جوڑ ہوتا ہے پتھروں کا وہ مٹی سے تھا اور اس مٹی میں سے سبزہ نکل رہا تھا اس کا نام ہی شہر سبز تھا تو یہ قوم سبابی ایسی قوم تھی کہ جس کے باغ بہت بڑے بڑے باغات تھے دائیں بھی باغ ہوتے تھے راستے کے اور بائیں بھی باغ ہوتے تھے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کہا قلوم رزق ربکم تم اپنے رزق رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ وشکرولا اور اپنے رب کا شکر ادا کرو بلدتن تیبتن وربن غفور کتنا فاقیزہ شہر ہے اور اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے مگر رزق کی بہتات کی وجہ سے وہ لوگ نافرمانی میں پڑ گئے اور نافرمانی کا پھر بوا لیے ہوا اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان کے جو پھلوں کے درخت ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے اور ان کے پاس چند بیری کے درخت اور چند کھٹے اور ترش قسم کے پھلوں کے درخت باقی رہ گئے اور اللہ فرماتے ہیں کَذَالِكَ جَزَيْنَا هُمْ بِمَا قَفَرُوا ہم نے ان کی ناشکری کا ان کو یہ بدلہ دیا وَحَلْنُ جَازِي إِلَّا الْقَفُورِ اور ہم ناشکروں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نعمتے دیتا ہے وہ نعمتوں کی قدردانی کرے اگر ناقدری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس پر سزا دیں گے اور پھر وہ دوسروں کے لئے عبرت کا نشانہ بنے گا پھر گناہوں کا ایک وبال ہوتا ہے تاثیر العمور کام مشکل ہو جاتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ کام کروں کام مکمل نہیں ہوتے روزانہ لنگوٹ باندھ کے میدان میں اترتا ہے آج میں نے یہ یہ کام مکمل کر دینے ہیں اور کام سمٹتے نہیں ہیں ہوتے ہوتے کام رہ جاتے ہیں بہت سارے لوگ شکوے لے کے آتے ہیں حضرت کیا کریں بیٹی کی عمر اتنی ہو گئی رشتہ نہیں ملتا رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں دوبارہ واپس نہیں آتے حضرت بس رشتے کی بات ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے حضرت کیا کریں آج کل بس کاروبار نہیں چل رہا میں کئی مرتبہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں بلکل ڈیل ہونے کے قریب ہوتی ہے پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو یہ جو کاموں میں رکاوٹیں ہیں یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں پھر گناہوں کا ایک وبال ہوتا ہے ہرمان تاہ کہ بندے کو اطاعت نیکی فرمبرداری سے محرومی ہو جاتی ہے حضرت کیا کریں فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں چار الارم لگاتا ہوں چار گھڑیوں پہ اور چاروں الارم بجتے ہیں میری نیز اتنی گہری ہوتی ہے میں چاروں بند کر دیتا ہوں سویا پڑا رہتا ہوں فجر کی نماز کا دا ہو جاتی ہے اور پہلے تو میری بیوی کی آنکھ کھل جاتی تھی اور وہ مجھے جگہ دیتی تھی اب اس کی بھی آنکھ نہیں کھلتی اور ہم دونوں کی نماز قضا ہوتی ہے تو میں نے اسے کہا کہ آپ میان بیوی دونوں کس نہ کسی الٹے سیدھے کام میں ملوث ہیں کہنے لگے جی ہم رات کو مووی دیکھتے ہیں بھئی اگر آپ میان بیوی مل کے مووی دیکھیں گے پھر اس کا بد اثر تو آنکھوں کے سامنے آئے گا نا فجر سے محرومی تحجب سے محرومی تلاوت کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا ایک عالم بیت ہوئے اور انہوں نے اتقاف کیا ساتھ تو میرے پاس آئے اور زہر و کتار رونے لگ گئے میں نے پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں مگر میرے اوپر گناہوں کا ایسا وبال تھا کہ پچھلے نو سالوں میں میں نے ایک دفعہ بھی قرآن مجید مکمل نہیں پڑا حافظ قرآن ہو بندہ اور نو سال میں ایک دفعہ بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ملے یہ اطاعت سے محرومی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہنے لگے اب میں بیت ہوا ہوں اور اتقاف کے چند دن آپ کے پاس آیا ہوں اور مجھے اللہ نے ایک قرآن پاک ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنی بڑی جو اینمت سے محروم تھا چھتا اثر گناہوں کا بیماریاں چنانچہ جو انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مختلف طرح کی بیماریوں میں ملوث کر دیتے ہیں کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا بائیس سال کی عمر میں ان کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اب بتائیں کہ بائیس سال کی عمر تو این جوانی کی عمر ہوتی ہے اب بائیس سال کی عمر میں اس کو اگر جوڑوں کا درد ہے تو یہ زندگی کیسے گزارے گا ایک چوبیس سال کا لڑکا میرے پاس آیا حضرت مجھے دل کی بیماری ہے ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور میں بڑا فریشان ہوں چوبیس سال کی عمر تو ایسی اندھی جوانی ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کو چوبیس سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یہ بیماریاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں ہمارے ایک بہت قریبی دوست تھے آفیسر تھے انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کا قصہ خود سنایا نام بتانا مناسب نہیں ہے بس آفیسر ہی سمجھ لی دیے وہ مجھے کہنے لگے اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت بیٹی دی اتنی خوبصورت بیٹی دی کہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں اتنی خوبصورت بچی کوئی نہیں ہوگی کروڑوں میں اتنا دودھ کی طرح اس کا سفید رنگ اتنے فیارے اس کے بال اتنا خوبصورت اس کی آنکھیں جو اس کو دیکھتا تھا لٹو ہو جاتا تھا ہر عورت اس کو آکے دیکھتی تھی کہنے لگا کہ میرے گھر میں عورتوں کا محلے کی عورتوں کا مجمع لگا رہتا تھا عورتیں کہتی تھی کہ اس کے گھر کے قریب سے ہم گزرتی ہیں ہمارا دل چاہتے ہیں ہم اس بچی کو دیکھیں ہم بچی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہنے لگی وہ بچی ذہین بھی اتنی تھی کہ بلا کی ذہین اس کو میڈیکل میں داخلہ مل گیا اور وہ میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی اور ڈاکٹر بھی ایسی کانفیڈنٹ تھی کہ سرجن ڈاکٹر بنی کہنے لگا خوبصورت بھی تھی اور قابل بھی تھی سرجن ڈاکٹر بھی تھی اس کو ہسپیٹل میں ایک بہت اچھی جاب مل گئی اب جب اس کی عمر اٹھائی سال ہوئی تو میں نے اس کے لیے رشتے تو نونڈنے شروع کیے کہنے لگے رشتے کا نام لینا تھا کہ رشتوں کی تو بھرمار لگ گئی ہمارے پاس اس بچی کے لیے سو رشتے تقریباً آئے اب ہم میاں بیوی پریشان تھے کس کو ہاں کرے اور کس کو نہ کرے یہ وزیر کا بیٹا ہے یہ امیر کا بیٹا ہے یہ فیکٹری والے کا بیٹا ہے یہ بزنس مین کا بیٹا ہے اور بڑے بڑے نامی گرامی خاندانوں کے رشتے بیٹی کے لیے ہم چاہتے تھے کہ کوئی رشتہ فائنل کر دیں مگر میری بیٹی کے اندر اجب اور تکبر بہت تھا جو رشتہ آتا وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر عیب نکال دیتی یہ لڑکا تو دہاتی نظر آتا ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گی اور کئی مرتبہ کہتی لڑکا تو ٹھیک ہے ڈاپٹر ہے مگر اس لڑکے کی ماں دہاتی ہے میرا گزارہ نہیں ہوگا لڑکے کی ماں دہاتی ہے اس پہ رشتہ نہ کر دیتی کہن لگے کہ دو چار سال تو اسی طرح گزر گئے روز کا کام تھا رشتے آتے اور بچی نہ کر دیتی اور ہمیں رشتے پسند بھی آتے کہ لڑکا سمیدار ہوتا تعلیم یافتہ ہوتا اور اچھا اس کا کام کربار ہوتا مال پیسے والا ہوتا سارے وسائل اس کے پاس ہوتے مگر بچی کا دل مطمئنی نہیں ہوتا تھا اور جب ہم اسے کہتے کہ بیٹی رشتہ تو اچھا ہے تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ان رشتوں کا کیا یہ تو سینکڑ رشتے آ سکتے ہیں ان کا کیا ہے کہن لگے کہ تین چار سال کے بعد اس کی عمر چونتیس سال ہو گئی اب رشتے آنے ذرا کم ہو گئے مگر بچی کو پھر بھی یقین تھا کہ میرے لیے ضرور اچھا رشتہ آئے گا رشتے والوں کو آخر کیا چاہیے جو میرے پاس نہیں ہیں اس کو ناز تھا اپنے حسن پہ اپنی تعلیم پہ اپنی سمیداری پہ کہن لگا کہ پھر اس کی تکبر کی وجہ سے ایک عذاب آیا باپ اپنی بیٹی کا واقعہ خود سنا رہا ہے کہتے کہ میری بیٹی کے اوپر عذاب آیا اس نے کسی مریض کی سرجری کی اور سرجری کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی ایسا انفیکشن ہوا کہ میری بیٹی کے ہاتھوں کی جو جلد تھی وہ ساری کی ساری ایسے ہو گئی جیسے مردہ ہوتی ہے کسی بڑے کی ہوتی ہے اب بچی خوبصورت ہے نوجوان ہے مگر دونوں ہاتھوں کی جلد جو ہیں وہ ایسے ہے جیسے کوئی نوے سال کا بڑا ہوتا ہے ہاتھ بدنما بن گئے اب وہ اپنے ہاتھوں کو ظاہر بھی نہیں کرتی تھی اب رشتہ دیکھنے والے آتے تو وہ ان کے سامنے آتی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے میں چھپاتی تھی تو لوگ بھی پریشان ہوتے کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں دکھا رہی اور جس کی نظر پڑ جاتی تھی ہاتھوں پہ وہ رشتہ جو ہے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے اب جب رشتہ ریجیکٹ ہونے لگے تو میری بیٹی کو فکر لاحق ہوئی کہن لگا کہ پھر پریشان ہوئی مجھے کہتی ابو آپ کوئی رشتہ سیلیکٹ کر لیں اب میری عمر چھتی سال ہو گئی ہے لیکن جس سے رشتہ کرنے کی ہم کوشش کرتے وہ ویسے لڑکی کو دیکھتے تو پسند کرتے تھے جب اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے تھے تو ریجیکٹ کر دیتے تھے ساس نہیں مانتی تھی نند نہیں مانتی تھی لڑکا نہیں مانتا تھا ہم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے بیماری بڑھ جائے اور پورے جسم کی جلد ایسی بن جائے ہم اس لڑکی کے ساتھ کیسے گزارہ کریں گے کہنے لگے کہ پھر ایسا وقت آیا کہ رشتے آنے ہی بند ہو گئے کہتا ہے کہ میں باپ ہوں اپنی بیٹی کی بات بتا رہا ہوں ایک ایسا وقت آیا وہ میری بیٹی جو نماز نہیں پڑتی تھی وہ رات کو تحجد پڑتی تھی اور اس کے آنسوں سے مسلح تر ہو جاتا تھا وہ اللہ سے اپنے لئے بہتر رشتہ مانگتی تھی اور رشتہ نہیں ملتا تھا میں نے اپنی بیٹی کو جو ظلیل ہوتے دیکھا تو میں باپ ہوں کہ بتا رہا ہوں کہ واقعی انسان گناہ کرتا ہے اس کی سزا آخرت میں تو اس کو ملے گئی سہی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے سزا بندے کو دے دیتے ہیں ایسا اس کا تقبر ٹوٹا کہ ایک دن مجھے کہنے لگی ابو آپ کسی ریڑی والی سے ہی میری شادی کر دیں اب تو میری عمر چالیس کے غریب ہونے لگ گئی ہے اب وہ ڈاکٹر جس کو اپنے حسن پہ ناز تھا جو سمجھتی تھی میں ہور پری ہوں اور کروڑوں میں میری جیسی کوئی خوبصورت نہیں وہ بچی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے بھلے کسی ریڑی والی سے ہی اب میری شادی کر دیں میری عمر چالیس سال ہونے کو ہے تو گناہوں کی سزا مختلف شکلوں میں ملتی ہے ان میں سے ایک شکل بیماری بھی ہوتی ہے اور ایک شکل ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں بے عزت کر دیتے ہیں لوگوں کے دل سے اس کی عزت نکال دیتے ہیں وَمَيُّهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُمِ مُقْرِم اور جسے اللہ ظلیل کرنے پہ آتے ہیں اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا ایک آفیسر تھا ٹونٹی ون گریڈ کا ٹونٹی ون گریڈ کا آفیسر بڑا آفیسر ہوتا ہے یہ ڈپٹی کمیشنر سے بھی اونچے گریڈ کا بندہ ہوتا ہے یوں سمجھ لی برابر کے گریڈ کا وہ رشرت لیتا تھا اور مال پیسہ اس کے پاس بہت تھا اس کی طرح کہانی سن لی دیئے یہ حقیقی کہانی ہے اس بندے نے ایک کالونی کے اندر پلاؤٹ خریدا اور بہترین گھر بنایا پھر وہ اپنے گھر کے اندر شفت ہو گیا جب گھر کے اندر شفت ہوا تب اس کو پتا چلا کہ گھر کے بالکل ساتھ مسجد تھی اور مسجد کی ازان کی آواز اس کے گھر میں آتی تھی اب جو نیک بند ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ مسجد کا پڑوس مل گیا جو فسکو فجور میں پڑا ہوتا ہے بے نمازی ہوتا ہے اس کو مسجد کا پڑوس نہیں چاہیئے ہوتا چنانچہ یہ رات کو سویا ہوا تھا موزن نے فجر کی ازان دی اس کی آنکھ کھل گئی اب اس کو بڑا خصہ آیا کہ اس نے میری نیز خراب کر دی صبح اٹھا تو اس نے موزن کو بلوایا اور موزن کو کہا کہ تم فجر کی ازان سپیکر پہ مت دیا کرو میری نیز خراب ہوتی ہے موزن نے جا کے محلے کے لوگوں کو بتایا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بڑے ہیں گھڑی کا ٹائم دیکھ نہیں سکتے ہم تو ازان کی آواز سنتے ہیں فجر میں تو مسجد میں آتے ہیں اگر آفیسر صاحب کو پرابلم ہے تو یہ اپنا گھر مسجد سے دور کہیں جا کر خرید لیں کیوں انہوں نے قریب خرید ہے یہ جگہ بدلیں مسجد تو نہیں بدل سکتی تم ازان کی آواز دو سپیکر پہ تو موزن نے اگلے دن پھر سپیکر پہ ازان دے دی اب اس بندے کی جب پھر نہیں خراب ہوئی اس کو بڑا غصہ آن کی آواز نہ دینا فجر کے وقت میں سپیکر پہ اس نے میری بات نہیں مانی اس نے دن میں اس موزن کو بلایا اور اس کو پھر اس نے ایک تھپڑ لگایا میں نے تجھے نہیں کہا تھا تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی تھی میں فارسی بول رہا تھا تو کیوں نہیں سمجھا کیوں تُو نے ازان دی اب موزن کو جو تھپڑ پڑا وہ بیچارہ تو سبر کر گیا مگر اللہ کا نظام حرکت میں آ گیا اب اس آفیسر کے اوپر پکڑ آئی اور وہ فکر کیسی تھی کہ اس کے دونوں بازووں کے اوپر فالج کا ٹیک ہو گیا اور دونوں بازو اس کے سینے کے اوپر لگ گئے اب بازو لمبے بھی نہیں کر سکتا اور بازو یہاں پر ہیں اور وہ کام بھی نہیں کر سکتا جب کام نہیں کر سکتا تو دفتر والوں نے اس کی نوکری سے چھٹی کروا دی وہ جو رشوت کا پیسہ آ رہا تھا ایک پائپ لائن لگی ہوئی تھی پیسے کی وہ سب ختم ہو گئی اب یہ گھر میں پڑ گیا بیوی خدمت کرنے لگی مگر مزاج افترانہ تھا شہانہ تھا بیوی کھانا لاتی اس میں عیب نکالتا گرم نہیں نمک ایسے نہیں فلاں ایسے نہیں ہر ہر چیز میں عیب اب بیوی بھی تنگا گئی کہ میں سارا دن خدمت بھی کرتی ہوں اور چھٹ چھٹی باتوں پہ یہ اتنا غصہ بھی کرتے ہیں اور بچوں کے سامنے مجھے ڈانٹتے ہیں ذرہ ذرہ سی بات پہ یہ بیوی کو گالیاں دینے لگ جاتے ایک سال بیوی نے گزارہ کیا پھر ایک دن بیوی نے کہا کے دیکھیں میں نے ایک سال آپ کی بیماری میں آپ کی دن رات خدمت کی ہے میں انسان ہوں میں تھکیوی ہوتی تھی آپ کی خدمت کو ترجیح دیتی تھی آپ نے میری خدمت کی قدر نہیں کی آپ نے بچوں کے سامنے مجھے گالیاں دیں میں خاندانی لڑکی ہوں میں اتنی گری پڑی لڑکی نہیں کہ آپ مجھے بات بات پہ گالیاں دیں میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہوں آپ جانے آپ کا کام جانے تو ماں نے اپنے بچوں کو لیا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اب یہ اکیلا پڑا ہوا ہے گھر میں کوئی کھانا پوچھنے والا نہیں دینے والا نہیں ہمسائے میں بھائی رہتا تھا بھائی کو بتا چلا تو بھائی اس کو گھر لے کے گیا اور اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ دیکھو اب تم میرے چھوٹے بھائی ہو میں نے ساری عمر تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا ہے تم میری خدمت کرو میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں تو بھائی گھر لے کے چلا گیا اس نے اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ میرے بھائی کی خدمت کرو یہ بیمار ہے مگر جو مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ بگڑا ہوا ہوتا ہے اب بھائی کے گھر میں بھی اس کا حال یہی کہ بھائی چاہے لے کے آئی یہ تو گرم نہیں ہے اور تمہیں تو سلیکہ نہیں ہے تمہیں تو فلاں نہیں ہے تو بھائی اس کی باتیں کیسے برداشت کرتی اس نے چند دن دیکھا چند دن کے بعد اس نے اپنے خامن کو کہا یا تو تم بھائی کو گھر پہ رکھ لو یا پھر مجھے گھر پہ رکھو ورنہ میں گھر سے جا رہی ہوں اب بھائی کو اپنا گھر بھی ٹوٹا نظر آیا ایک دن بھائی نے آ کے اس کو سمجھایا میری بیوی آپ کی خدمت کرتی ہے میرے بچے آپ کی خدمت کرتے ہیں آپ ان کو کیوں ڈاکتے ہیں کیوں ان سے غصے ہوتے ہیں اس نے بھائی کو بھی جو ہے وہ سنانی شروع کر دی تم رن مرید ہو تم بیوی کے جو ہے وہ جو ہے غلام ہو تم کوئی انسان ہو تم مرد ہو تمہارا یہ حال ہے تمہارا یہ حال ہے اب جب اس نے بھائی کو اس کے بچوں کے سامنے ڈاکتا تو بچوں نے اپنے باغ سے کہا ابو جی اس بھائی کو یہاں سے چھٹی کراؤ بھائی کو بھی غصہ آیا تقریبا دن کے کوئی نو بجے تھے گرمی کا موسم تھا اس نے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی چارپائی کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو باہر جا کر گلی کے اندر رکھ دیا سڑک تھی دروازے کے اوپر اب یہ سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے اور اس کے جو ہے وہ پوچھنے والا کوئی نہیں اس کو کھانا دینے والا کوئی نہیں جب سورج اور بلند ہوا تو گرمی بھی تھی پسینہ بھی تھا اور اللہ کی شام دیکھیں اس دوران اس کو ٹانگوں پہ فالے جوا اور اس کی ٹانگیں بھی جیسے ہاتھ سینے پہ لگے ہوئے تھے ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئیں اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا نہ ہاتھ الان سکتے ہیں نہ پاؤں الان سکتے ہیں صرف دیکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے کیونکہ ایک دو دن سے اس نے کھایا نہیں تھا اب جب اس نے آتے جاتے لوگوں کو دیکھا تو لوگوں سے بھیک مانگنی شروع کر دی اللہ کے نام پہ مجھے دے دو میں بھوکا ہوں مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے جس اللہ کا نام سننا اس کو گوارہ نہیں تھا ازان ہوتی تھی اس کی نیت خراب ہوتی تھی آج سڑک کے کنارے پڑے اسی اللہ کے نام پہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے مجھے اللہ کے نام پہ پچھنے دو ایک کالیج کا لڑکا جا رہا تھا اس نے اس کو دس روپے نکال کے دیئے یہ کہنے لگا بچہ میں اس دس روپے کا کیا کروں گا نہ میں چل سکتا ہوں نہ آ جا سکتا ہوں مجھے تو بھوک لگی ہے روٹی لا کے دو اس نے روٹی قریب سے خریدی اور لا کے دی جب روٹی لا کے دی اس نے تو یہ کہنے لگا کہ میں اپنے ہاتھ سے تو روٹی توڑ کے کھا نہیں سکتا آپ پلیز مجھے روٹی کھلا بھی دیں وہ لڑکا کہنے لگا مجھے تو کالیج جانے ہیں اور دیر ہو رہی ہے میں نے روٹی لا کے دے دی اب کھلانے کا تائم تو میرے پاس نہیں ہے میں یہ روٹی رکھ کے جا رہا ہوں جب اس نے روٹی زمین کے اوپر رکھی تو یہ سوچنے لگا کہ زمین پر رکھی روٹی تو میں اٹھا کے کھا نہیں سکتا نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں تو یہ اس لڑکے کو کہنے لگا زمین پر روٹی نہ رکھیں مجھے پکڑا دیں اس نے ہاتھ میں پکڑانی چاہی اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہلتی نہیں تھی یہ ہاتھ میں روٹی نہیں پکڑ سکا پھر کہنے لگا اچھا تو مجھے میرے پاؤں میں روٹی پکڑا دو اس نوجوان نے اس کے جو پاؤں تھے سینے کے اوپر رکھے ہوئے اس کے انگوٹھے اور انگلی کے ایک درمیان روٹی ڈال دی اور اس نے اس کو تھوڑا سا گریپ کر لیا اب پاؤں سے روٹی پکڑی ہوئی ہے اور موں سے نوجوان کے اس کو کھا رہا ہے جس اللہ کی نفرمانی کرتا تھا اس اللہ نے دکھا دیا دیکھو جب میری سزا آتی ہے تم سڑک کے کنارے کتے کی طرح اپنے پاؤں سے روٹی پکڑ کے موں سے نوجوان کے کھاؤ گے یہ وہ آفیسر تھا جس کی بڑی عزت تھی بڑا مال تھا بڑا اس کا مکان تھا بڑی گاڑی تھی اور آج سڑک کے کنارے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان روٹی پکڑ کے یہ اپنے موں سے اس روٹی کو نوج کے کھا رہا ہے پھر گناہوں کا ایک وبال یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سے حیاء ختم ہو جاتی ہے چنانچہ گناہوں کی وجہ سے بیوی سے حیاء رخصت ہو گئی بیٹی سے حیاء رخصت ہو گئی بیٹے سے حیاء رخصت ہو گئی پورے گھرانے سے حیاء رخصت ہو جاتی ہے گناہوں کا ایک وبال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں کم ہی کر دیتے ہیں جو نعمتیں پہلے بارش کی طرح برس رہی تھی آ رہی تھی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بند کر دیتے ہیں اور بندہ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور ایک گناہوں کا وبال یہ ہے انجانہ قسم کا خوف دل میں آ جاتا ہے وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی مگر ان ایکزائٹی ہوتی ہے طبیعت کے اندر ایک خوف ہوتا ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کبھی ٹکس والوں کا خوف کبھی ایکسائز والوں کا خوف کبھی پڑوسی کا خوف حتیٰ کہ انسان سائے سے ڈرتا ہے اور کبھی جاد اٹھونے کا خوف حضرت مجھے لگتا ہے کسی نے میرا رزق بند کر دی ہے اور کسی نے ہمارے اوپر کچھ کر دی ہے بھئی رزق دینا تو اللہ کا کام ہے اللہ دینا چاہے مخلوق اس کو روک نہیں سکتی اللہ نہ دینا چاہے مخلوق اس کو دے نہیں سکتی یہ تو اللہ کا معاملہ ہے لوگوں کو چھوٹا رب مت بناو اللہ پہ یقین رکھو کہ اللہ نے دینا ہے اللہ سے مانگو نہیں حضرت کسی نے کچھ کر دیا ہے ایک خوف ہوتا ہے اور یہ خوف اتنا بڑھتا ہے ہم نے دیکھا کہ بھائی اپنی بہن کے ہاتھ سے لے کہ کھانا نہیں کھاتا اس نے کچھ پڑھ نہ دیا ہو اگر بہو فرض نواز پڑھنے کے لئے مسلح پہ بیٹھ جائے تو ساس کو پریشانی لگ جاتی ہے یہ ہمارے خلاف کچھ پڑھ کے پھونگ نہ رہی ہو بھائی کو بھائی کے گھر سے کھانا آتا ہے پکا ہوا اور اس کی بیوی کہتی ہے اس کھانے کو کھانا نہیں یہ ہم نے فقیر کو دے دینا ہے کیوں نہیں کھانا کہ بھائی کی بیوی نے اس کے اوپر کچھ پڑھ نہ دیا ہو حالت یہ ہوتی ہے ڈر اور خوف کی تو کہیں جادو کا ڈر کہیں ٹونے کا ڈر اور یہ ڈر اتنا ہوتا ہے کہ انسان ایک عام آدمی تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے یہ بندہ دن میں کتنی مرتبہ جیتا ہے اور کتنی مرتبہ مرتا ہے یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے اس وبال سے بچیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور رمضان و بارک کے اس آخری عشرے میں اللہ رب العزت سے اپنے لئے مغفرت کو حاصل کر لیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولوہا رحمتن یہ رمضان کا پہلے دستن رحمت کے ہوتے ہیں اوستوہا مغفرتن درمیان کے دستن مغفرت کے ہوتے ہیں و آخروہا اتق من النار اور آخری دستن آگ سے آزادی کے ہوتے ہیں یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے ہم اس وقت میں اپنے رب سے خوب دعائیں مانگیں اللہ ہم نافرمان بنے رہے ہم بھولے رہے ہم گناہ کرتے رہے اے مالک آج اس وقت آپ کے گھر میں حاضر ہے رمضان و بارک کا مبارک وقت ہے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دی دیے اور آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دی دیے اللہ نے قسمت سے ہمیں ایک اور رمضان دے دیا ایک اور موقع دے دیا اس موقع سے فائدہ اٹھائیے یہ گولڈن چانس ہے یہ سنہری موقع ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے اکیلہ آدمی دعا مانگے پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی جب کئی لوگ مل کے دعا مانگتے ہیں اللہ کو مجمع کے اوپر ترس آتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ واض فرمایا واضم بلیغہ بڑا مؤثر واغ تھا اس کو سن کے ایک صحابی کے اوپر گریہ تاری ہوا اور دو صحابی اونچی آواز سے رونے لگ گئے جب وہ اونچی آواز سے رونے لگے مجلس ختم ہوئی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رونہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس اکیلے کے رونے کی وجہ سے اللہ نے پورے مجمع کی گناہوں کو معاف فرما دیا تو اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوگا جس جوان کا رونہ اللہ کو پسند آ جائے جس بوڑے کے آنسوں اللہ کو پسند آ جائیں جس بچے کا ہاتھ اٹھے اللہ کو پسند آ جائیں اور اس کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے اور ویسے بھی یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے جمعہ تل ودا ہے تو اس جمعہ کے دن اور بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں آج کے دور میں آج کے اس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں اور اس مجمع میں بہت سارے لوگ مسافر ہیں حدیث پانک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مسافر کی دعائوں کو قبول فرماتے ہیں تو مسافرین بھی ہیں اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں گے اللہ ان کی دعائوں کو بھی قبول فرمائیں گے اور متقفین بھی ہیں یہ متقفین تو اللہ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اے مالک اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا اے اللہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا گھر کو چھوڑ دیا ہم آ کے آپ کے دروازے پر بیٹھ گئے اور آپ کے در کی چوکھٹ کو پکڑ لیا ہے اے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیجئے ہمارے گناہوں کو مباب فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں فلمہ آسفون انتقمنا منہم جب ان لوگوں نے گناہ کر کے ہمیں متعصف کیا پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا آپ بتائیں اگر کوئی امیر آدمی با اختیار آدمی کسی کا مخالف ہو جائے اس کا جینہ حرام کر دیتا ہے جب اللہ کسی سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیں تو اس بندے کا کیا حد ہوتا ہے اللہ اس بندے کو پھر تینی کے ناچ رچا دیتے ہیں نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا اللہ کی دیر گیری سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انتقام سے محفوظ فرمائے ہمیں گناہوں کے برے اثرات سے محفوظ فرمائے اور اللہ رحمت کی نظر فرما دے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں تم نے اگر گناہ کیے تو مایوس نہ ہو نہ میرے در پر آ کر اگر تم گناہوں کی معافی مانگو گے میں پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا تو آج اس وقت میں اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کے لئے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی رمضان مبارک کا وقت ہے جمعہ کا وقت ہے روزہ دار موجود ہیں مسافر موجود ہیں علمات علباء موجود ہیں یہ بہترین نقشہ بنا دیا اللہ نے گناہوں کی بخشش کا لہٰذا آج کے اس مجمع میں اللہ سے گناہوں کو بخشوا کے اٹھئے خوب دعائے مانگئے اے مولا ہم آپ کے جو ہے وہ سزاؤں کتاب نہیں لاسکتے اے اللہ ہم کمزور ہیں آپ قوی ہیں اے اللہ ہم محتاج ہیں آپ غنی ہیں اے اللہ ہم خطاکار ہیں آپ بخشن ہار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دی دیئے اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دی دیئے ایک نوجوان کسی بزرگ کی بات سن رہا تھا اس نے سچی توبہ کر لی گناہوں سے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے کس بات پہ توبہ کی اس نے کہا کہ آپ نے بیان کے دوران ایک عجیب بات کہی اجبل لزعیفن یاسی قویہ تعجب ہے اس کمزور کے اوپر جو اس نے قوی کی رب کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تعجب ہے ایک کمزور بندے کے اوپر جو اس نے قوی رب کی نافرمانی کر رہا ہے عجبل لزعیفن یاسی قویہ اس فکرے نے میری زندگی کو بدل دیا اور میں نے فیصلہ کر لیا آج کے بعد میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آج جمعہ کی اس نماز سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے بخشائے اٹھا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین